ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ ناکام جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو ایک اور شربندگی کا سامنا طاقت کے نشے میں چور ہندوستان ایک مرتبہ پھر خطے کے امن کو تباہ کرنے کے درپے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک اور بھارتی فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑ دیا مودی سرکار چودہ فروری کو پلواما حملے کی چوتھی برسی پر اسی طرز کا ایک اور ڈراما رچانے جا رہی ہے چودہ فروری کو کشمیر کے جنوبی ازلا میں باروت سے لیس دھماکہ خیز گاڑی کے ترس کا حملہ کیا جانا ہے پلواما کلگام انتناک اور شفیہ میں فوجی اہداخ پر خودکوش حملے کیے جانے کی قوی اطلاعات ہیں کفیہ اطلاعات کے مطابق کسی نوجوان سے خودکوش حملہ کروا کر الزام پاکستان اور آئی ایس آئی پر تھوپنا ہے انتخابات کا وقت آتے ہی مودی سرکار پاکستان کے خلاف اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی بھارتی فوج کے جوان مودی سرکار کے اقتدار کی حوث کا ایندھن بنیں گے یکم نومبر دوہزار بائیس کو لیفٹیننٹ جنرل اپندرہ نے بیان دیا بھارتی فوج آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے حالیہ اشتیال انگیز بیانات اور اقدمات کا مقصد جنگ کا محول بنا کر خطے کے عمر کو دعو پر لگانا ہے مودی سرکار فالس فلیگ اپریشن کو جواز بنا کر جنگ بندی معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے اسی لیے پاکستان کو نشانہ بنانے کی غرض سے کسی بھی فالس فلیگ اپریشن کا سہارا لیا جا سکتا ہے